اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں چینل فلائنگ کلرز فلائنگ کلرز میں فلائنگ پیٹ زون میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تین جولائی دو ہزار بائیس کے جال ریٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذلہج کا چاند نظر آ چکا ہے اور اب عید بالکل قریب ہے تو مارکٹ میں فرندوں سے زیادہ جانوروں کی طرف لوگوں کا انٹریسٹ ہے اور مارکٹ میں لالو کھت مارکٹ میں پٹھری کی سائٹ پر جو بازار لگتا ہے جہاں پر بکرے وغیرہ ہوتے ہیں دمبے بکرے تو وہاں پر بہت زیادہ رش ہے پہلے کی نظبت اور بھی زیادہ ہے اور اس کی نظبت برڈز والی سائٹ پر جو یہ پل کے نیچے کی سائٹ پر جہاں پر برڈز مارکٹ لگتی ہے وہاں پر اتنا زیادہ لوگوں کا انٹریسٹ نہیں ہے رش تو وہاں پر بھی ہے کیونکہ وہ وہاں سے ہی راستہ ہے لوگ وہی سے ہو کر وہاں پر جاتے ہیں تو رش تو وہاں پر ہے لیکن زیادہ تر جو خرید و فروغ چل رہی ہے وہ جانوروں پر چل رہی ہے جار ریٹس کچھ اس طرح ہیں کہ پہلے لاسٹ ویک سے تھوڑا بہت فرق ہے مائنر سا فرق ریٹس میں ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ریٹس جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے میں آپ کو ریٹس بتاتا ہوں تو فرنڈز بجری کا بڑا بریڈر پیر لیا جا رہا ہے تین سو پچاس کا اور بجری کے پٹھے لیا جا رہے ہیں دو سو پچاس کے اسی طرح فرنڈز فنڈز کے جو ایڈڈڈ بریڈر پیر ہے وہ لیا جا رہا ہے چھ سو پچاس کا اور فنڈز کے پٹھے کچھ جال والے تو نہیں لے رہے یہاں پر نہیں لے رہے لیکن شاپ پر کچھ لوگ لے رہے ہیں شاپ کیپرز جو برڈز سیل کرتے ہیں وہ لے رہے ہیں ساڑھے چار سو روپے میں فنچ کے پتھے اس کے علاوہ فرنڈز وائٹ ٹلڈ ڈائیمنڈ ڈف کے ریٹس میں کچھ بہتری آئی ہے اس کا بڑا بریڈر پیر لے رہے ہیں گیارہ سو سے ہزار اور اس کے پتھے لے رہے ہیں ساڑھے چھے سو سے ساڑھے سات سو میں فشر کا بڑا بریڈر پیر لیا جا رہا ہے اٹھارہ سو کا اور فشر کے پتھے لیا جا رہے ہیں چودہ سو پچاس کے بلو پرسناٹا کا بڑا بریڈر پیر لیا جائے گا اٹھائیس سو کا اور بلو پرسناٹا کے پتھے کا پیر لیا جائے گا اکیس سو کا کلر لف برڈ کا فرنڈز بڑا بریڈر پیر لیا جائے گا باتیس سو سے تینتس سو کا اور کلر لف برڈ کے پتھے کا پیر لیا جائے گا بائیس سو کا اور کومن لوڈینوں کا بریڈر پیر لیا جائے گا باتیس سو کا اور کومن لوڈینوں کے پٹھے لیے جائیں گے بائیس سو کے اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز البائنو ریڈ آئیس کا بڑا بریڈر پیئر لیا جا رہا ہے انیس ہزار کا اور البائنو ریڈ آئیس کا پٹھوں کا پیئر لیا جا رہا ہے سترہ ہزار کا اسی طرح فرینڈز البائنو بلیک آئی کا بڑا پیئر لیا جا رہا ہے آٹھ ہزار کا اور اس کا پٹھوں کا پیئر لیا جا رہا ہے چھ ہزار آٹھ سو کا اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز کریم کوکٹیل بڑا بریڈر پیئر لیا جا رہا ہے چار ہزار دو سو کا اور کریم کوکٹیل کے پٹھے لیا جا رہے ہیں بتیس سو کے اس کے ساتھ ساتھ پرل پائٹ کا بڑا بریڈر پیئر لیا جا رہا ہے اٹھائیس سو کا اور اس کے پٹھے لیا جا رہے ہیں اکیس سو کے اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز گری کوکٹیل کا جو بڑا پیر لیا جا رہا ہے وہ لیا جا رہا ہے اکیس سو کا اور اس کے پٹھے لیا جا رہے ہیں سترہ سو کے چار کول کا بڑا بریڈر پیر لیا جا رہا ہے تین ہزار کا اور چار کول کے پٹھے لیا جا رہے ہیں چوبیس سو میں تو فرنڈز یہ تھے تین جولائی دو ہزار بائیس کے جال ریٹس میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اگر جال پر لالو کھت سنڈے برٹس مارکٹ جاتے ہیں اپنے برٹس کو سیل کرنے تو آپ صبح کے ٹائم پر جائیے کیونکہ جال والوں کو صبح کے ٹائم جو ریٹ وہ دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح صبح ان کو ریکائرمنٹ ہوتی ہے اپنا آرڈر پورا کرنے کے لیے جو بھی کانٹیٹی ان کو ریکائرڈ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے صبح جلدی جلدی پرچیزنگ کرتے ہیں اور ریٹس بھی جو ہیں جو میکسیمم ریٹ ان کا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے جیسے گیارہ بارہ بجے کے بعد وہ ریٹس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی ریکائرمنٹ پوری ہو چکی ہوتی ہے تو آپ جب بھی اگر مارکٹ جائیں برٹس سیل کرنے تو آپ صبح کے ٹائم جائیں نو بجے دس بجے تک اور بارہ بجے کے بعد ریٹس میں ویسے ہی فرخ آ جاتا ہے کیونکہ مال وہ کافی زیادہ پرچیز کر چکے ہوتے ہیں تو میری آپ کو یہی ایڈوائس ہے کہ آپ مارننگ آورس میں جائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ اپنے برٹس جال والوں کو نہیں دینا چاہتے اور آپ اوپن مارکٹ میں جو واکنگ بائرس ہوتے ہیں ان کو اپنے برٹس سیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو بھی ٹائم آپ کو کنوینینٹ ہے اس ٹائم آپ جا سکتے ہیں آپ چار بجے کے بعد بھی جا سکتے ہیں واکنگ بائرس تو آتے رہتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل فلائنگ کلرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل فلائنگ کلرز کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ یہ انفرمیشن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ